مغالقوں کی انتہا تو یہ ہے کہ جو بات بالکل واضح رہتی ہے اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنی ناکھونجی رکھنے کے لیے ایک ساپ اور سیدھی اور واضح باقی کا کر جائے اب رمضان شریف آ رہا ہے اب یہ بحث چالو ہو جائے پیپرز پمپلٹس اخبارات اس سے آپ کو بھرے پڑے ملیں گے کہ بھئی بیس رکھا ترابی یا آگ رکھا اب سے ہوتا آ رہا ہے اب تک ہاں فاضل ہو اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیس رکھا ترابی یا آگ رکھا ہوں گیا یہ بات کہی جاتی ہے نا جبکہ معاملہ اس کے اُلٹا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف کیا کہو گئی ہے اب بلدائیے ایک ساپ بات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ حقیقت چھپ جاتی ہے اور پسانے لوگ دہنے شکر بیٹھیں ساپ روایت کو اتا ہے مہم پالک نے موجود ہے روایت اس طرح ہے وان سائب ابن یزیدہ انہو قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اُبیب نکابد و تمیم نکاری ان یقوما لنس بحدہ حشرت رکاتا قال وکان القاری یقرع بالمئین حتی کننا نعتمد علی العسی من طول القیاء وما کننا ننصری بلہ بلدو بلخطر روایت اس طرح ہے حضرت عمر بن یزید فرماتے حضرت عمر بن خطاب نے اے دو سہاتھ میں تھی اُبیب نکابد و تمیم نکاری کو حکم دیا کہ وہ جائیں لوگوں کو گیارہ رکات ترابی پڑھائیں حای اکوما لنس بہتا حشرت ترابی پڑھائیں پوری نبارہ نے پڑھ دیئے کہ گیارہ رکات ترابی جاتے کے پڑھائیں اور راوی آگے پڑھتا ہے کہ ہم لوگ جب ترابی پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو ترابی کیسے ہوئی اُٹھا پڑھت نہیں ہوتی تھی ترابی کیسے ہوتی تھی ترابی کیسے یہ پتہ رہے ہیں پار رالی کہتا ہے وَقَانَ الْقَارِي یا فَرُوْبِ نَئِن اے جی سورتیں پڑھتا تھا وہ سو سو آیتیں پڑھتا جاتا تھا یہاں تک کہ ہم لوگ اپنی لاتنیوں کا سہارہ لیتے تھے قیام کے لمبا ہونے کے لئے یا تو کھڑے ہوئے دربر دربر یا ملوں دربر دربر تا ملوں اللہ ہو سمجھتا ہوتا ہے اللہ ہو تو وہاں عالمی اعتاد تھی ہم لوگ اپنی لاتنیوں کے اوپر سہارہ لیتے تھے حتی ترکنہ لاتنیوں کو علیہ لیتے اسی کی قیام کے لمبا ہوتا تھا کہ ہم اپنی لاتنیوں کو اوپر سہارہ لیتے تھے وَقَانَ تُنَّا نَمْتَرِي اللہ کی حضورت فجر اور اور جب صبح ہونے کو ہوتی تھی تب ہم وہ واپس لوٹتے تھے ایک ملتا ہے ہاتھ لیتے جائیے کہتے ہیں کہ ترابی الگ ہے اور تحجد الگ ہے یہ لوگ ترابی کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ترابی اتنی لگوی ہوتی تھی کہ ہم جب لوٹتے تھے تو بلکل صبح ساتھ ہونے کے طریقے ہوتا تھا کھوڑا سماؤکہ ملتا تھا تو سہری کھانے کا بتاؤ یہ لوگ جب پھضوغے پجر پجر نکلنے کے تلو ہونے سے اوڑا پہلے یہ لوگ جب ترابی پڑ کر کے واپس ہوتے تھے تو بتاؤ محبا کہاں ملا تحجد پڑھنے کا جب آپ بتائیں اس حدیث کے آئے انہیں بھی ترابی ہے اور تحجد الگ ہے یہ حدیث نہیں بتاتے اس لئے کہ حدیث بیان کریں گے تو ایک تو یہ ملے گا کہ حضرت عمر نے وہ وعید نے کہا وہ سمی نیدالی کو یارہ رکعت پڑھانے کا حکم دیا اور دوسری یہ بھی ملے گا کہ جب نیدالی ترابی نہیں پڑھنی چاہیے اور دوسری یہ بھی ملے گا کہ جب وہ لوگ سمی شادی کے قریب لوٹ چاہے تو تحجد سب پڑھتے تھے اور ہم لوگ کہتے کہ تحجد سب درگے ترابیہ لگے یہ روایت حسانے والی تھی ان کے ہاتھوں پر تینیریا ڈالے والی روایت تھی لہذا اس روایت سے بہت دورے تھے اس روایت کو چاہے پڑھتے درگے